جی ناظرین اسلام علیکم پاکستان میں سیاست پر نظر ڈالیں تو پاکستان کی سیاست میں کئی ایسے نام سامنے آتے ہیں جو اپنے پرسنیلٹی اپنے کردار اور اپنے با کردار ہونے کے وجہ سے بڑے ہی نامی گرامی ہوتے ہیں اور بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں اور شاید انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے ایوان اور پاکستان آج تک قائم دائم ہے اور ہماری دعا ہوگی کہ تا قیامت پاکستان یوں ہی قائم دائم رہے آج کے پروگرام میں ایک سپیشل بات یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسے شخص سے گفتگو کریں گے جو ایسے انسان بہت اچھے ہیں جو ایسے پولیٹیکل لیڈر بہت اچھے ہیں اور آج بھی جتنی اسمبلی ہے کیونکہ میں جب بھی اسمبلی میں جاتا ہوں تو شاید ایک یہی شخص ہیں ان بینچوں پر بیٹھے ہوئے جن کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کھیل میں بھی جن کا بہت اہم کردار ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم میر زفرولہ جمالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں میر سب کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں بہت سادہ طبیعت ہے اب بھی بینچوں پر سب لوگ آپ کو بڑے ریسپیکٹ اور بڑے اہترام سے دیکھتے ہیں باقی جو سابق وزیراعظم ہیں میرے خیال میں جو وقت اپنا عزت سے گزارتا ہے وہ سب سے بہتر ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور پچھلے دو تین ہم سینئر موسٹ پارلیمنٹیریمز ہیں ایک میں ہوں ایک امین فہیم صاحب ہیں ایک ایج ساد احسن صاحب ہیں جو ستر کے عشرے سے چل رہے ہیں باقی تو سارے کہتے ہیں کوئی کس کی پیداوار ہے کوئی کس کی پیداوار ہے مگر ہم اپنے ماں باپ کی پیداوار ہیں اور بزرگوں کی پیداوار ہیں ہم کسی اور کی پیداوار سے نہیں آئے تھے یہ ضرور ہے ان کی میربانی ہے جو اترام سے عزت سے سنتے ہیں جوانس صاحب آپ نے تمام ادوار دیکھے تھے بڑے سینئر ہیں آپ نے خود کہا اور بزرگ سبھی آپ کو بزرگ کہتے ہیں کون سا دور سب سے اچھا تھا زیاد کے ساتھ بھی آپ رہے ظلفکارلی بھٹو کی کابینہ میں بھی آپ رہے پھر مشرف کے ساتھ رہے عامریت جمہوریت دونوں کے ساتھ چلتے رہے دیکھیں نہیں ترجیحات پر ڈپینڈ کرتا ہے ترجیحات پاکستان بات اصل میں یہ تھی وہ اشخاص جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کو بنتے دیکھا ان کی اپروچ کچھ اور ہیں جن کو تیار مال ملا ان کی اپروچ کچھ اور ہیں اور وہ خوش نصیب ہے ہم سے کہ وہ ایک آزار ملک میں پیدا ہو گئے جہاں تک ادوار کا تعلق ہے ایک تو لیڈرشپ پر ڈپینڈ کرتا ہے پولٹیکلی اور تعلیم تربیت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں جو گھر میں تربیت ملتی ہے اس کو ہم ترجیحات دیتے ہیں آج بھی میں دیتا ہوں چونکہ میرے اپنے حساب سے تین اشخاص تھے جن سے میں نے سیاست سیکھی جو میرے سکھائی گئی اور میرے جو منٹر تھے وہ میرے تایا تھے وہ سارے خاندان میں واحد سیاستدان تھے انیس سو بتی سے کاریزم کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی ساتھی بھی تھے کاریزم ہمارے وکیل بھی تھے بہرحال تو وہی ایک شخص تھے اور اسی لیے تین آئیڈل میں سب سے پہلا میرا جو سب سے بڑا آئیڈل ہیں وہ میرا تایا تھا میرے جعفر خان جمادی دوسرا میرا پلٹیکل آئیڈل تھا صرفکار علی بھوٹو تیسرا میرا آئیڈل تھا نواب اکبر خان بکٹی یہ ایک حقیقت ہے سرداری نظام بھی آتا ہے پلٹیکل نظام بھی آتا ہے اور فیمی نظام بھی آتا ہے تو انہیں تربیت ہمیں دی سکھایا ہم کو بہت سمجھایا بہت تین چیزوں سے اجتناب کرنے کو کہا تایا بانے کہ بیٹا کسی کی بیشتی مت کرنا کہ عذر خدا دیتا ہے کسی کی رزق کے بدخواہ نہ ہو رزق خدا دیتا ہے کسی کی زندگی کے بدخواہ نہ ہو وہ خدا کی امانت ہے جب مرضی پڑے گی لے لیتا ہے تو بیسک فرمولا یہی تھا دوسرا فرمولا یہ تھا کہ جو آپ کی بیس ہے اس کو ایروڈ مت کرو ڈسٹرائی مت کرو اگر کہ بیس کو آپ نے توڑا اور ایروڈ کیا یا ڈسٹرائی کیا تو آپ بیسلس ہو جائیں گے جب آپ بیسلس ہوں گے تو پھر آپ یوسلس ہو جائیں گے تو بہرحال جن کی بیس ہے پولٹیکلی فیملی وائز اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی نسبتاً بہتر نظر آتے ہیں اور جو نو دولتی آئے اور جیسے کہہ دیں کسی اور کی پیداوار میں آئے تو ان میں فرق ضرور ہے جمال صاحب میر زفراللہ جمالی صاحب ایک ایسا کردار ہیں اگر میں آج کی اسمبلی کی بات کو تو شاید آپ واحد شخصیت ہوں گے جو قائدزم کی سیاست سے آئے کیونکہ میں جعفر جمالی صاحب کو ان کی سیاست کہوں گا کیا؟ قائدزم کے ٹائم کی سیاست کو جب یہ ملک بنایا گیا جب ساری چیزیں اسٹیبلش کی گئیں برطانیہ سے آزادی لی گئی تو جو آپ نے اپنے تائیابا سے سیکھا کیا فرق دیکھتے ہیں قائدزم صاحب نے کیونکہ انہوں نے ان سے سیکھا ایک ساتھ رہے ایک ساتھ کم کیا کیا فرق دیکھتے ہیں تب میں اور پھر اب میں قائدزم نے تائیابا کو ترجیح دی ان کا ایک فکرہ تھا تائیابا کی ڈائیابا میں بھی لکھا ہوا تھا تو تائیابا اتنے ان کے نزدیک تھے تو وہ کہتے تھے کہ میری جیب میں کھرا سکھا ہے کھوٹا سکھا نہیں ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ عزت کا مقام تھا کہ جو بولیں گے سچ بولیں گے سامنے بولیں گے موبر بولیں گے اس میں کوئی آئیں بائیں شاہیں کوئی نہیں مارے گا تو وہی اصول تھے ان کے اصولوں پر ہم کو سمجھایا گیا ہم نے تو میرے بھائی اس عمر میں تھے میں پرائیمری میں پڑھتا تھا میں تختی سلے ٹاٹ والا ہوں بہرحال ہم نے ہم نے تو دیئے جلائے تھے جب پاکستان بنا تھا گاؤں میں میں چھوٹے سے گاؤں سے آتا ہوں تو تائیاب نے ملک دیئے جلاؤ دیئے جلاؤ دیئے جلاؤ اب کیا ہوا ہمارا ملک آزاد ہو گیا ہے تو جس نے ملک کے لیے دیئے جلائے تھے تو نیچرلی ان کی اپروچ کچھ اور ہوتی ہے اور جنہوں نے آج کل کی سیاست میں جلتے دیئوں کو بجھا رہے ہیں ان کی سیاست کچھ اور ہے اسے ہمارے ملاپ نہیں ہو سکتا ملاپ نہیں ہو سکتا جوال صاحب اگر ہم بات کریں سابق وزیراعظم آپ رہے کوئی لگ بھگ بائیس ماہ کا صاحب نے گزارا اور عامریت میں گزارا بڑا مشکل وقت تھا کیا وجہات بنی کہ وہ پہلے رئیو پناہ کو بائیس مہینے کیسے گزرے بطور وزیراعظم بلوجستان کی سرزمین سے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں خوشنصی تھا ہوں کہ بلوجستان سے پہلا وزیراعظم خدا نے بنایا آئین کے تحت میں کام کرتا رہا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی کسی سے جو اتنا مجھے آئین اختیار دیا تھا میں اسی پیریفری کے اندر ہی کام کرتا رہا اسی لئے مجھے وہ دکت نہ تھی نہ ہوئی جو کہ اماماً اس آئین سے باہر تجاوز کر کے لوگ کرنے کوشش کرتے ہیں کیے لوگوں نے جمہوری دور میں بھی کیا ہے بہت کچھ کیا ہے ہاں بلکہ اگر ان کا ریکارڈ اٹھا گیا دیکھ لیں تو انہوں نے جمہوریت کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا یا جمہوریت کے نام پر آج کل کیا کچھ نہیں ہو رہا جمہوریت کو بدنامت کر دیا لوگوں نے سیسادانوں نے لیڈرشپ جمہوریت لاتے ہیں ان سے ایسا دانوں نے سب نے نہیں اکثریت میں جمہوریت کو بدنامت کر دیا ہے بولتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اللہ کا نام لے کے پبلک کے ساتھ ہم رہیں گے پبلک کے بارے ساتھ پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو مجھے زیادہ تکلیف نہیں تھی یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں اس میں آئین میں پہلا فکرہ یہ ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ ایڈی ویل اینڈ ویش آف ڈی پریزیڈنٹ کام کرے گا ٹھیک ہے تو اس سے تو لڑنا جھگڑنا تو مناسب نہیں ہوتا نا تو جو مشرف صاحب کہتے ہیں تو میں نے ان کو یہی عرض کیا تھا میں نے کہتے ہیں درمیان میں جن کی خدا نہ خدا روٹی گم ہو جاتی ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں چگلیاں کھاتے ہیں مارتے ہیں چگلیاں اگر ایسی کی بات ہو تو مل بیٹھ کے بات کریں میرا آپ کسی سے کوئی تنازہ کوئی نہیں ہے کیا وجوہات تھے کہ کیونکہ آپ ایک ایسی خاموش طبیعت انسان ہیں ہمارے پولیٹیشنز میں اور پھر میڈیا پہ بھی کم رہتے ہیں سو آپ کا چلے جانا آج تک ایک معمہ ہی رہا کہ کیا وجوہات بنی ہر ایک نے ہر جنرلیسٹ نے ہر میڈیا گروپ نے اپنی طرف سے لکھ دیا کہ مشرف صاحب سے تعلقات خراب تھے میرا کسی سے کوئی تعلق خراب نہیں تھا میرا کسی سے میرے آنے سے پہلے چیف ایکسیکٹیو کنٹری کے وہ تھے جب پرائم نیسٹ بن گئے تو آئین کے مطابق میں چیف ایکسیکٹیو بن گیا جو درمیان وارے لوگ جو اس عرصے میں جب تک کوئی الیکشنز نہیں ہوئے تھے جو ان کا کھانا پینا ہوتا تھا اور چلنا پھرنا ہوتا تھا وہ ان کو عظم نہیں ہو رہا تھا یہ حقیقت ہیں اور وہ پھر غلط اف آئیں اور بڑے آدمی بہرحال کچھ کچھے ہوتے ہیں یہ یہ پرابلم ضرور ہے بہران مجھے کسی سے کوئی شکوہ شکایت کیا ریزنز تھی جن کے لئے سے آپ نے آفیس چھوڑا کئی چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو شیئر کریں لیکن ان کا اپروچ کا ایک طریقہ تھا میں اس کو پولٹیکلی جسٹیفائی کرنے کے لئے میری اپروچ دوسری تھی کیونکہ میرا سکول آف تھاٹ پولٹیکل میں فیملی سے آیا تھا ان کا سکول آف تھاٹ یہ تھا کہ وہ بیسک ٹریننگ آرمی سے آئے تھے بہرحال وہ بڑے تھے پریزیڈنٹ تھے اور تنازہ کوئی نہیں اس میں کون کب تک کتنا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نوکری بھی پر آئی چھوکری بھی پر آئی جب تک قبضے میں ہے ہے جب نہیں ہے تو نہیں ہے کسہ ختم اللہ اللہ خیر سے اللہ تو بہرحال مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اس کا یہ حقیقت ہے میں نے اپنی بہتری اسی لئے سمجھی ہو سکتا ہے کہ اور پرائیم منیسٹر لے آئیں جو ان کے سارے احکامات مانیں مجھے خوش ہی ہوتی اس ملک میں بہتری ہوتی اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہمارا تنازہ تناؤ کوئی نہ ہو آج تک میں نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا میں عزیاء صاحب کے ساتھ چھ سال فیڈل منیسٹر رہا میں نے کچھ نہیں کہا جو لوگ ایوب خان کے ساتھ رہے ایوب خان کو ڈیڈی بلاتے تھے آج بھی ان کے گھر میں وہ پورٹریٹس بنے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہم کسی کو کیا کہیں گے اور وہ جمہوریت کے دائی تھے میں کیا کر سکتا تھا بہرحال یہ صورت حالتی مصرف صاحب کے ہم بات کریں مصرف صاحب بہت زیادہ ڈکٹیٹر تھے جہاں بھی آئے ایوب بھی آئے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت ڈکٹیٹر تھے جو پہلے تین گزرے ان کے نسبت درست ہے یہ بات ہر ایک اپنی ثواب دید ہوتی ہے ایوب خان کے دور میں ڈیولیمنٹ میں ہوئی سب کچھ ہوا وہ پہلا مرشل لگا تھا دوسرک ہم سٹورنٹس تھے میں پڑھتا تھا لورنس کالوجی گوڑا گلی مشرف صاحب آئے ان کے بعد یایہ صاحب آئے وہ میرے خیر میں ایک فری فنڈ والا دور تھا جو بھی ہوا وہ چلتے رہے جو ان کے ساتھ جنرلز تھے ان کے بیٹے آج کل ماشاءاللہ بہت کچھ بولتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے اس کے بعد جنرلزیہ صاحب آئے میں ہم نہیں جانتے تھے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا بارہ اس کے بعد جب میں آیا ان کے ساتھ کیبینٹ میں تو یہ تھا کہ وہ ایک بڑا ہمبل آدمی تھا آجز مزاد کا آدمی تھا اگر سیاستدان اپنے لیے سارے بہتری سوچتے ہیں جب اس طریقے سے آتے ہیں تو ان اپنے سارے پروگرام اپنے بنا کے سمجھ کے لاتے ہیں ان کی ٹیم ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے ٹیم پہ دور و مدار کرتا اگر کہ ٹیم آپ کی اچھی ہے وہ آپ کو زیرہ تک نہیں کرے گی اگر کہ آپ کی ٹیم ہی اچھی نہ ہو تو پھر مارشل لوگ کیا یا فوجی رول کیا یا جمہوریت کیا وہ نہیں چل سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں وہ پھسل جائیں گے ٹھیک ہے پھسلتے رہتے ہیں اکلاف کھڑا ہو جائے گا لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ جرت نہیں رہی لوگوں میں کہ کسی کو سچ کہیں کیونکہ سچ کہنا آج کے لئے کے دور میں بڑا جرم ہے سچ کہیں تو ایک سرائی کی میں ایک مثال ہے کہ جو کچھاں پٹی جن مچھاں انہی کرے کین کو کچھاں وہ ایسی فکرے پہ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں اللہ اللہ خیر سے اللہ کے ساتھ ختم تو یہ صورتحال ہے بہرحال لیکن آپ نے مشرف صاحب کے کئی کئی اقدام آت پہ سٹینڈ بھی لیا جیسے میں نے لیا میں نے لیا میں نے لیا سٹینڈ لیا ضرور لیا اور وہ یہ نہیں کہ وہ انکار نہیں کرتے تھے مان جاتے تھے بالکل مان جاتے تھے کہ ہاں پولٹیکلی میں پولٹیکلی جسٹیفائی کرتا تھا درست ہے کہ پاکستانی کرنسی بھی اپنا فوٹو کو چھپوانا چاہتے تھے ڈسکس تو ہوتا رہتا تھا بہرحال جو جوکر بھی تھا بہرحال تو مگر یہ ہے کہ وہ اس پر پورا پریس نہیں کرتے تھے ڈسکس ضرور کرتے تھے کئی کئی معاملات تھے پاکستان کے کرنسی میں کیا جی پی آئی اے کا کیا کرنا ہے کرنسی کا کیا کرنا ہے پی آئی اے کے ہوتیلز کا کیا کرنا ہے یا کس طریقے سے پی ٹی سی ال کیا کیا کرنا ہے بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے اعتماد میں لیتے تھے اور میں جسٹیفائی کرتا تھا ایس پرائم منسٹر وہ میرا فرض بنتا تھا اور ان کی مہربانی ضرور تھی کہ وہ مان جاتے تھے ان کا ٹھیک ہے عبدالقدیر خان کو لینے امریکہ پہنچ گیا تھا پاکستان آپ نے روکا دیکھیں جی بیندیر صاحبہ کے دور میں رمضی چلا گیا ٹھیک ہے جی کیونکہ جب تک چیف ایگزیکٹیف دسخط نہیں کرے گا وہ نہیں لی جا سکتے تھے وہ گیا میاں صاحب کے ایک دور میں ایمل کانسی چلا گیا ہمارے دور میں ڈاکٹر قدیر صاحب تھے ان کے لئے کہا گیا بہرحال وہ اس کی خدمات اتنی تھیں پاکستان کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ سارا ملک اس کو پاکستان کا ہیرو کہتا ہے تو اس میں جو بھی ہوا بہرحال میں نے پھر جسٹیفائی کیا تھرو دی کیبنٹ میٹنگ کہا ان سے میں نے کہی اس طریقے سے ہم قدیر خان کو نہیں دے سکتے میں آپ نے اس پر فل سٹینڈ لیا سمجھایا ان کو عرض کیا منکہ یہ صورتحال ہے اور پولٹیکلی نوٹ فیزیبل فور اس ٹھیک ہے مان گئے چھپ کر گئے یہ ان کے مہربانی تھی اسے مطلب ہم شرف آپ کی ہر ریکویسٹ مان جاتے ہیں اگر کہ جو سمجھتے کہ جسٹیفیبل ہے تو انہیں کم بھی زور جمال صاحب پھر کیا نوبت آن پڑی کہ آپ کو وزارت چھوڑنی پڑی وہ آخر میں بکٹی صاحب کا معاملہ ہوا ایک تو نیشنل سکیروٹیک کانسل کا تھا میں نے چوبیس جون کو دوہزار چار میں بجوڑی پاس کیا تھا بارا پھر بکٹی صاحب کا معاملہ ہوا میں نے کہا جی میں وہ دسخط نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے بزرگوں کے دوست بھی رہے اور آپ کے آئیڈل بھی اور آئیڈل بھی تھے اس کے علاوہ جب ووٹوں کی ضرورت تھی کہ بلوچستان پاکستان میں جائے گا یا کہاں جائے گا تو انہوں نے بلوچستان کو پاکستان کے اندر آنے کے ووٹ دیئے تھے نباب بکٹی نہیں دیا تھا نباب مری نہیں دیا تھا اس نے بوٹ دیئے تھے انہوں نے اور میرے بزرگوں کے دوست تھے ان کے حامسر تھے ہم تو بہت چھوٹے تھے اس زمانے میں ہمیں کیا پتا تھا یہ تھا میں نے کہا جو ان کے خلاف رہے ہیں ان کو بھی فائدہ چطلہ جائے گا جو ان کے حق میں ہیں وہ بھی اس کو پسند نہیں کریں گے اور اس پہ نباب صاحب بگٹی کیس میں آپ مشرف کو قصور بار ٹھاراتے ہیں نہیں میں ان سے گزارش یہ کی میں نے کہا جی یہ نہ کریں میں نے ان کو گزارش کی تھی لیکن انہوں نے کر تو دیا پھر وہ مجرم ہوئے نہیں میں وزارت سے وزارت عظماء سے استیفہ دینے کے بات میں نے گزارش کی میں کہا سر یہ نہ کریں مہبانی کریں مرحبانی کے لیے اچھا نہیں ہوگا پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا پھر ان کی مرضی تھی وہ ان کا مجرم کہہ سکتے ہیں بگٹی کیس میں وہ مجرم ہیں کیونکہ ان کے کہنے پر آپریشن ہوا نہیں جنہوں نے دس خط کیا ہوگی جو پرائم میسٹر کے دس خط کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا چیف اکسٹر پرائم میسٹر تھا پرائم میسٹر کان تھا مجرم ہوئے پرائم میسٹر کان تھا اس وقت اس دور پر جب یہ ایکشن ہوا تو اس میں مشرف تک کسوروار اپنے آپ کے آئینی طور پر نہیں ٹھہر سکتے اس میں تو پھر جو اس وقت کے پرائم میسٹر تھے وہ کسوروار تھے لیکن اگر ہم دفعہ تین سو دو پڑھتے ہیں تو قتل کرنے والا بھی پہ بھی تین سو دو ہے جو کروا رہا ہوتا ہے اس پہ بھی تین سو دو ہاں ایسے ہے جی بہرحال وہ اگر کہ بوٹو صاحب کا دور بھی دیکھ لیں تو انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا نا کسوروار صاحب کو بہرحال کیونکہ وہ پرائم میسٹر تھے اس وقت جو کچھ ہوا تو انہی کو منصوب کیا گیا آرمی نے ایک کریکٹر اکبر بگٹی کا اس طرح پیش کیا کہ ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں پنجاب سندھ اور کے پی کے جو پلوچتان نہیں گیا یا ان سے ملے نہیں یا بلوچوں کی ریت روایات کو نہیں سمجھتے یہ ایک ہم نے انہیں بلکلی ویلن کریکٹر سامنے پیش کر دیا اکبر بگٹی کو حالانکہ وہ چیف منسٹر بھی رہے گورنر بھی رہے مینک فروز خان کے دور میں وہ مینسٹر آف سٹیٹ فور ڈیفنس آف پاکستان تھے آپ اندازہ لگائیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا تھا یا کیا نہیں تھا آپ کے سامنے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے تو کیا مشرف کو اپنی جو اس ملک کا ڈیفنس منسٹر رہے چکا ہو اس کے مطلب آپ کیا کہیں گے اس کے مطلب مشرف کی اپنی آناتھ ہی کہ وہ اگینسٹ ہو گئے نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ان کا کیا تھا یا کیا نہیں تھا مجھے اس چیز کے علم نہیں ہے آپ نے اپنے دور میں امریکہ کا ایک ٹور کیا تھا جو پہلے اخبارات میں آیا پھر آپ کا کینسل ہوا پھر آپ دوبارہ گئے کینسل نہیں ہوا جی میں نے 28 مارچ کو میرا پروگرام تھا 2003 میں 23 مارچ کو عراق پہ حملہ کیا گیا تو میں نے پھر کہا کہ میرے لئے مناسب نہیں ہوگا جو کوئی عراق ہمارا دوست نہیں تھا اگر میں نے کہا یہ غلط ہوگا تو میں نے امریکن ایمیسٹر کو کہا میرا جانا مشکل ہوگا تو ان نے کہا کہ پھر آپ ایسے کریں کہ آپ کینسل نہ کریں پوسپون کر دیتے ہیں انگر کیونکہ لامالہ اس کا فال آؤٹ کرے پاکستان پہ ہوتا ہے تو مجھے تو پھر یہاں رہنا چاہیے بہت اصل نہیں یہ ہے کیونکہ آٹھ سال دی ہے زیادہ صاحب کے دور میں ایران ایراکی جنگ کس نے کروائی کروانے بالا انہوں کیری نہیں جی اگر پھر اگر دوبارہ ہمراکی ایراک پہ یہ تو بزیادتی تھی پھر باب میں وہ پوسپون ہوا اور باب میں بھارہ میرے میرے ٹور کو تقریباً روکا بھی گیا مگر پریزیڈ بوچ نے کہا کہ نہیں آئی وڈ لائک ٹو میٹ تھی پرائم منسٹر روکنے والوں میں کون کون شامل تھا کیا مشرف صاحب چاہتے تھے آپ ملے مجھے پتہ نہیں کون ہوتے اس میں رکام اٹھے کون تھی مقیون میرے سے پہلے تو مشرف صاحب جا چکے تھے کیمپ ڈیویڈ پی جا چکے تھے وہ جون میں چلے گئے تھے آپ کی بوچ سے علیدگی میں بھی ملاقات ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ مشرف صاحب کو وہ علیدہ ملاقات جاں پسند نہیں تھے نہیں میرے بوچ صاحب سے الگ ملاقات نہیں ہوئی تھی سیکرٹری آف سٹیٹ تھے اس وقت کارلن پاول ان سے کال آن کرتے ہیں اس میں ایسے کوئی بات نہیں تھی تو میں نے کہا جی کوئی میسج میرے پریزیڈنٹ کے لئے بہرحال انہیں کہا ہاں ایک میسج ہے کہ انہوں نے کمٹ کیا تھا میں اراک پاور بھیجوں گا انہوں نے کمٹ پوری نہیں کی یہ میسج ان کو دے دیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا تو میں یہاں واپس آئے تو میں پریزیڈ ساب کو یہی کہا میں نے اس نے کہا کالن پاول کو میں نے کہا یہاں ایٹ بسٹ بیو فرم اجنرل تو اجنرل بہرحال مجھے اس پر کوئی فیڈ بیک نہیں تھا تو میں تو ابراکوبرروف cher پاپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ انہوں نے کہا تھا یہ مجھے پتا نہیں تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کسی نے بریف نہیں کیا تھا انا آپ نے بریف کیا تھا انا فارن اوف نے بریف کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جی میں پارلیمیٹ میں جاؤں گا قوم سے خطاب کروں گا اگر کہ ان کی خواہشات ہوئیں تو وہ الگ بات ہے اگر کہ نہیں تو پھر میں نہیں بھیج سکوں گا اور یہ ہی ہوا اور یہ ہی ہوا اور میں کہہ جی میں نہیں سمجھتا کہ میرا ملک یا میری پارلیمنٹ اس کی تائید کرے گی کہ وہ ہم عراق فورسز بھیجیں مگر آپ کی کہنے سے رمز فیل تھا باقی تھے تو میں نے کہا میں گو ٹو دے پارلیمنٹ میں ان سے عرض کروں گا آگے ان کی مرضی یہ وہ کیا کرتے ہیں صرف صاحب چاہتے تھے کہ ہم فوج بھیجیں آپ نے مخالفت کی جتا ہے انہوں نے شاید کیم ڈیوڈ میں اگری کیا مجھے پتہ نہیں کولن پاول نے جو مجھے کولن پاول نے کہا میں مجھے پتہ نہیں تھا اور میری علم بھی نہیں تھا یہ ایک حقیقت ہے ناظرین گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا